موسیقی اہم خبروں کی سروحیوں سے امریکہ کے افغان مفاہمت کے لیے خصوصی نمائندے ظلم خلیلزاد اور طالبان کے سیاسی مذاکرات کار ہمسائے ملک پاکستان پہنچ گئے ہیں جو واشنگٹن اور باغی گروپ کے درمیان آمن باچیت کی نئی کوششوں کا حصہ ہے افغانستان کے صدر دفتر نے صفیر خلم ظلم خلیلزاد اور طالبان کے اسلام آباد کے دورے کا حوالت یہ بغیر کہا ہے کہ اگر افغان حکومت کی تائید حاصل نہ ہوئی تو کوئی بھی افغان آمن عمل قائم نہیں ہو سکتا اور ادھر افغانستان کے کپیزہ صوبے کے نجراب زلے میں ایک بم دھماکے میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد حالاک ہو گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے جبری گمشدگی کے ایک مقدمے میں آئی ایس آئی کے سربراہ سمیت دو محکموں کے آلہ حکام کو طلب کر لیا ہے پنجاب پولیس نے چونیا میں قتل بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کیس میں ملوث مبینہ ملزم کو گرفتار کر لیا ہے خیبر پختونخواہ میں قائم سرکاری حزبتالوں اور محکمہ صحت کے اداروں سے وابستہ ڈاکٹروں اور دیگر ملازمین کی حکومت کے نئے نظام لانے کے خلاف ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے جمہو کشمیر انتظامین نے تقریباً دو محباب جمہو کے تمام سیاستدانوں کو رہا کر کے ان پر آئیت وابندیاں ختم کرتی ہیں بھارتی کشمیر میں مواصلات پر بندش اور کرفیو جیسی صورتحال پر امریکی کانگریس کی بعض خواتین نے ٹویٹر پر پیغاموں میں تشویش کا اظہار کیا ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مسعود خان نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پوری دنیا کی ذرائع بلاق حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی برادری کے توجہ اپنی جانب محصول کروا رہی ہے امریکہ کے ساتھ جہوری مذاکرات بحال کرنے سے چند روز قابل شمالی کوریا نے ایک اور میزائل کا تجربہ کیا ہے اور عراقی حکومت نے کہا ہے کہ منگل کے روز مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے دربیان ہونے والی جھڑبوں میں کم از کم ایک شخص حلاق جبکہ دو سو زخمی ہو گئے ہیں اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے مواقضی کی تقیقات کو اپنے خلاف بقاوت قرار دیا ہے یہ تین شہ سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد امریکہ کے افغان مفاہمت کے لیے خصوصی نمائندے ظلم خلیلزاد اور طالبان کے سیاسی مذاکراتکار ہمسایہ ملک پاکستان پہنچ گئے ہیں جو واشنگٹن اور باغی گروپ کے درمیان امن باچیت کی نئی کوششوں کا حصہ ہے طالبان کا وفد بود کے صبح پاکستان پہنچا جبکہ خلیلزاد کی ٹیم چند گھنٹے پہلے اسلام آباد پہنچی تھی دونوں ٹیمیں کئی روز تک پاکستان میں قیام کریں گی جبکہ دونوں بفود اس بات پر اسرار کر رہے ہیں کہ وہ میزبان حکومت کے عدداروں سے ملاقات کے لیے آئے ہیں طالبان کے ترجمان سوہل شاہین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے گیارہ رکنی وفد کی امریکی وفد سے براہ راست بات چیت ہو جائے اور افغانستان کے صدر دفتر نے صفیر ظلم خلیلزاد اور طالبان کے اسلام آباد کے دورے کا حوالت یہ بغیر کہا ہے کہ اگر افغان حکومت کی دائید حاصل نہ ہوئی تو کوئی بھی افغان امن عمل قائم نہیں ہو سکتا صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ امن ہماری ترجیح ہے لیکن کوئی پیشرف بھی اس وقت تک موصل نہیں ہوگی اگر امن عمل کی قیادت افغان حکومت نہیں کرتی اور اس کی حمایت نہیں کرتی ان کا یہ بیان اس کے فوری بعد آیا ہے جب امریکی صفیر ظلم خلیلزاد اور طالبان کے وفود اسلام آباد پہنچے ہیں اور افغانستان کے کپیسہ صوبے کے نجراب زلے میں ایک بم دھماکے میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد حلاک ہو گئے ہیں کپیسہ صوبے کے عدداروں نے بتایا ہے کہ طالبان کے طرف سے نصب کیے گئے اس بم دھماکے میں دو لڑکیاں دو لڑکے اور دو خواتین جو ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے ہلاک ہو گئے ہیں لیکن طالبان نے ایک بیان میں شہریوں کی ہلاکتوں کا الزام افغان فورسس پر آئیت کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ توپ کے گولے سے یہ جانی نقصان ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ نے جبری گمشدگی کے ایک مقدمے میں آئی ایسائی کے سربراہ سمیت دو محکموں کے عالی حکام کو طلب کر لیا ہے عدالت نے وفاقی وزارت دفاع اور صوبائی محکمہ داخلہ کے جانب سے متضاد موقف سامنے آنے پر دونوں محکموں کے حکام کو چودہ اکتوبر کو پیش ہونے کے لیے نوٹسز جاری کیے ہیں پنجاب پولیس نے چونیا میں قتل ہونے والے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کیس میں ملوث مبینہ ملزم کو گرفتار کر لیا ہے پنجاب کے وزیراعالہ کا کہنا ہے کہ ملزم کے شناخت کا دو سو فیصد تک یقین ہے اس بارے میں ایک تفصیلی ریپورٹ بھی ہمارے پاس ہے کچھ دیر میں پیش کریں گے خیبر پختونخواہ میں قائم سرکاری ہسپتالوں اور محکمے صحت کے اداروں سے وابستہ ڈاکٹروں اور دیگر ملازمین کی حکومت کے نئے نظام لانے کے خلاف ہر تال کا سلسلہ جاری ہے جس سے عام لوگوں کی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ حکومت نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ نئے نظام کے آنے سے نہ صرف ہسپتالوں کا نظام بہتر اور عوام کی مشکلات حل ہو جائیں گی بلکہ اخراجات میں بھی کمی ہوگی اس بارے میں بھی ریپورٹ ہمارے پاس سے ہیں جمہو کشمیر انتظامیہ نے تقریباً دو ماہ بعد جمہو کے تمام سیاستدانوں کو رہا کر کے ان پر آئیت پابندیاں قتم کر دی ہیں یہ قدم مقامی بلوک ڈیولپنٹ کانسل کے انتخابات کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے جمہو کے سیاستدانوں کو انتخابی عمل میں شرکت کرنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن واضی کے سیاستدان اب بھی یا تو گرفتار ہیں یا گھروں میں نظر بند ہیں نئی دہلی سے یہ ریپورٹ سوہل انجم نے ہمیں بھیجی ہے بھارتی کشمیر میں مواصلات پر بندش اور کرفیو جیسی صورتحال پر امریکی کانگریس کی باس خواتین ارکان نے ٹویٹر پر پیغاموں میں تشبیش کا اظہار اور ان بندشوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ اس سے قبل امریکی صدر ٹرم بھی اس مسئلے پر بھارت اور پاکستان کے درمیان مسالحت کرانے کی پیش کش کر چکے ہیں پاکستان کے زیر اندظام کشمیر کے صدر مسعود خان نے کہا ہے کہ بھارت کے زیر اندظام کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پوری دنیا کے ذرائع لاق حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی برادری کی توجہ اپنی جانب ممزول کرا رہی ہے مسعود خان نے واشنگٹن کے پاکستانی صفارت خانے میں امریکی میڈیا نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ جمہور کشمیر میں سات ہفتے سے محاصرہ جاری ہے شیریوں کی آزادی سلب ہو چکی ہے اور ان کا بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ جہوری مذاکرات بحال کرنے سے چند روز قبل شیمالی کوریا نے ایک اور میزائل تجربہ کیا ہے ہماری نامانگار بلگیلو نے سول سے غبر دی ہے کہ شیمالی کوریا نے میزائل کا ایک اور تجربہ کیا ہے یہ میزائل آپ دوست کشتی سے داگا جاتا ہے شیمالی کوریا نے اس موقع کا انتخاب کیوں کیا اس بارے میں سابق امریکی سفارتکار مندر و عوبا کا کہنا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ شیمالی کوریا کا یہ پرانا وطیرہ ہے کہ وہ ڈرانے اور ترغیب دینے کا حربہ بے ایک وقت استعمال کرتا ہے وہ کشیدگی بڑھا کر ساتھی دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا ہے جاپان کے وزیر دفاع تارو کونوں کا کہنا تھا جاپان کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ یہ میزائل جاپان کے خصوصی معاشر علاقے میں گرا ہے جو جاپان کی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے یہ سلامتی کونسل کی قراردات کی کھلی خلاف فرضی ہے عراقی حکومت نے کہا ہے کہ منگل کے روز مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں کم از کم ایک شخص حلاق جبکہ دو سو زخمی ہو گئے ہیں مظاہرین بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور سرکاری سہولیات پر عدم اتبنان کا اظہار کر رہے تھے امارتوں اور غیر ملکی سفارت خانے سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے احتجاج کرنے والے ایک شخص کا کہنا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا کوئی ہماری حمایت نہیں کر رہا ہم خون دے رہے ہیں ہمیں مارا جا رہا ہے ہمارے نوجوان گزر گئے ہیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے ہم اپنے مقدمے کو بین الاقبامی سطح پر لانا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہم غریب ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں سوائے اپنی آواز بلند کرنے کے اور ان کے پاس اسلیہ دولت ہے حکومت نے تشدد کی ذمہ دار فسادات کو بھڑکانے والے گروہوں پر آئیت کی ہے کہ کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز پر امن احتجاج کرنے والوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے مواخذی کے تحقیقات کو اپنے خلاف بغاوت قرار دیا ہے جبکہ ایوان انمائنگان کی کئی کمیٹیوں کے سربراہوں نے وزیر خارجہ مائک پوم پیو پر الزام لگایا ہے کہ وہ اینی شاہدوں کے انٹرویوز اور دستاویزات کے حضول میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ٹرمپ نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ بغاوت ہے جو عوام کی طاقت ان کا ووڈ اور آزادی کو چھیننا چاہتی ہے ایوان میں اکثریتی ڈیموکریٹس معاخصے کے دقیقات میں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا وہ اپنے آئینی ارتعارات کے تحت ٹرمپ کے خلاف الزامات آئیت کر سکتے ہیں یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا کیمرامین فواد علیاز کے ساتھ فیس بک لائف سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ